ستو موسے والا کی ہتیا ایک مشٹری بنتی جا رہی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم نے ششاند سنگھ راجپوت کے معاملے میں دیکھا یہ معاملہ بھی روز روز نئے نئے مول لیتا جا رہا ہے یوں تو اس خبر کے ساتھ دیش اور دنیا نے پنجاب سرکار اور پلس پرشاشن کی ناکامی دیکھیں دی اور پھر کیسے اس ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے پورے پانچ دنوں بعد صوبے کے مکھے منتری صاحب کی نیند کھلی اور پھر وہ ان کے گاؤں پہنچے اور پھر ہمیشہ کی طرح کڑی کارروائی کرنے کی بات بولی لیکن آج بھی پنجاب پولیس اس معاملے میں زیادہ کچھ خاص کرنے پائی ہے لیکن اس ویڈیو کے مادیم سے آج میں آپ کے سامنے کئی کھلا سے کروں گا سب سے پہلے تو اس معاملے نے آج ایک نیا موڈ لیا ہے دراصل آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو 29 مئی یعنی حتیہ والے دن کا بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو تبکہ ہے جب صدو موسے والا اپنی تھار گاڑی سے نکل رہے تھے تب وہاں کچھ لڑکے پہنچے اور ان کے ساتھ سیلفی لینے لگے اس میں سے ایک لڑکے نے شوٹر کو صدو موسے والا کی خبر دی تھی کہ وہ بینہ بلٹ پروف گاڑی اور سرکشہ کرمیوں کے نکل رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکے نے شوٹر کو فون کیا اور ساری جانکاری دی فلا لڑکے کی پہچان نہیں ہو پائی ہے اب میں آپ کو اس معاملے کی دوسری بڑی خبر کے بارے میں بتاتا ہوں دراصل صدو موسے والا حتیہ کانڈ کی سی بی آئی یا این آئی اے سے جانچ کرائی جائے یہ مانگ پنجاب ویدان سبا میں وپکشی دل کے نیتا پرتاب سم باجوہ نے کیا ہے کانگریس نیتا نے اس سمبند میں سی ایم بھگونت مان کو لیٹر بھی لکھا ہے باجوہ نے کہا ہے کہ موسے والا کے پریوار نے ہائی کورٹ کے سٹنگ جگ سے جانچ کی مانگ کی تھی اب ہائی کورٹ نے اس معاملے کی جانچ سے انکار کر دیا ہے پریوار کو انصاف دلانے کے لیے اس کی جانچ گیندری جانچ ایجنسیوں کے حوالے سے کرانی چاہی ہے باجوہ نے اپنے اس لیٹر کے مادیم سے مکہ منتری مان کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس حتیہ کانڈ کی سی بی آئی یا این آئی اے سے جانچ کے لیے کیندر سرکار بھی تیار ہے دو دن پہلے موسے والا کے پتا بلکور سنگھ اور ماں سرپنچ چرنکور نے چنڈگر میں گرہ منتری امیشاہ سے ملاقات کی تھی اس کے بعد باجپانیتا منجندر سرسا نے کہا کہ اگر مان سرکار سفارش کرے تو کیندر جانچ کے لیے تیار ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مان سرکار اپنے مان کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے اب آپ کو اس معاملے سے جڑے گینگسٹر کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی خبر بتاتا دراصل سردو موسے والا کے مدر کے بعد شانش شوشل میڈیا پر اس کی جمعیداری لینے والا گینگسٹر لورنس بشنوئی اب اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ اسے دلی ہائی کورٹ میں سرکشا کے لیے یاچی کا تک داخل کرنی پڑ رہی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب شوشل میڈیا پر اپنے لاکھوں فولورز کے سامنے جھوٹی بہادوری دکھانے والا لورنس اب تک چھے بار انکاؤنٹر کے ڈر سے کورٹ میں اپیل کر چکا ہے یہ سچائی صرف لورنس کی نہیں ہے بلکہ ہر ایک گینگسٹر کی ہے تو یہ تھے اس معاملے سے جڑے اب تک کے تین سب سے بڑے اپ ڈیٹ اس پورے معاملے پر بنی ہوئی ہے ہماری نظر اور آپ بھی اس معاملے کی ہر خبر کو جارنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل فلال مجھے دیجئے اجازت بنے رئیے میڈیا دربار کے ساتھ بھنیواد